ہائی گائز گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سب یہاں پہ گائز میں اس دن ہم لوگ گئے تھے میں نے آدھا آدھا جو تھا ایڈ کیا تھا پورا نہیں کر پائی تھی پھر میں نے سجا کی چلو کیوں آج میں آپ کو پورا دکھا دیتی ہوں جو اس کا بڑے سلیویشن کیا تھا یہاں پہ میں کچھ چھوٹو تھا اس کو کچھ کہہ رہی تھی کیمرا تھوڑا سا ایسے کر اور کیمرا بہت زیادہ ہل رہا ہے کیونکہ چھوٹا سا تھا اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑا بچارہ مر رہا تھا شاید اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا وہ یہاں پہ ہم کیک لے کے اور کچھ آئسکریم بغیرہ کچھ اور کھانے پینے کا لے کے بیٹھے تھے کیونکہ دوپیر کا ٹائم تھا یہ دوپیر کا ٹائم تھا اور یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے سیم اور ہم نے سوچا کی کیوں نہ ٹھیک اسی ٹائم پہ کے کٹ کریں اور یہاں پہ نا بہت ہی سکم میرے زیادہ سچ میں اور دیکھو نا گرمی اگر ہم بڑی سیپریٹ کرتے ہیں اچھا آتا ہے لیکن بہت آپ نیچرل جو بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے کا کچھا آ رہا ہے نیچرل ہی ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پیچھے کا اتنا ہری آلی ہری آرہی ہے اور بس تو یہاں پہ ہم نے سب کچھ رکھ دیا ہے اور یہ ابھی کے کٹ کی تیاری ہو رہی ہے شاید آئی تھی ہم نے کٹی دیا تھا اس کے بعد کا ہے جی اور اس کو وٹل مل گیا ہے اور ابھی اس کو نہ یہاں پہ بوک بھی لگی تھی کیونکہ اس نے صبح ہی دوس کیا تھا کہ ہم جلدی ہی گھر سے نکل گئی تو اس کا ایکسنیشن ہوا اس کا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیک کٹ کیا جلدی جلد وجہ میں ہی کیا کینکہ کی تیر پیچھے کٹ کرنا تھا کیا جسی ہے اس نے کیک کٹ کیا جاتا تو ہم نے یہاں کیک کٹ کیا اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کیک اور بھائیا اور ٹو والے بھائیا تھے اور سب مچھو تھا اور ہم دو تھے ابھی سیم تو کھاتا نہیں ہے کیک تو اس لیے ہم نے تین چاروں نے باڈ کے کھایا کیک اور کچھ بچہ تو نہیں چھوٹا تھا اس کو میں نے کھالا دیا ہم کھلا دیا ہمیں چلو کھا لو کو ہمیں ختم کرتے ہیں سب سے ہم نے کچھ بیکفاسٹ کیا نہیں تھا کیونکہ صبح جلدی نہیں کھلی تھے ہم نے سوچا کہ چھوڑ باہر جا کے کرتے ہیں لیکن جلد جلد باجی میں ہم لوگ سوچے کہ پہلے یہ کام کر لیتے ہیں کوئی وادنے اس کے بعد کھانا پینا چلتا رہے گا یہاں پہ نا یہ جو میں اوپر سے جتنے بھی چوکلٹ جیسی ہیں یہ چھوٹو ہے جو اس کو بہت پسند ہے تو میں سب اس کو نکال نکال کے دے دیتی ہوں اکثر جب ہم کے کچھ کرتے ہیں تو اس کو بولاتے ہیں تو یہ دیکھیں پیچھے کا بھی بلکل روڈ سائٹ ایک گارڈن ہے اور یہاں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑا ہے لیکن آجو باجو جو ہے کافی بیر تھی تو یہاں پہ ہم نکل رہے ہیں اور ابھی دیکھیں پیچھے کا بیدرون بہت اچھا ہے سچ میں ہمان خوش ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ نکل رہے ہیں واس تھوڑی سی فوٹوگرافی کی ہم لوگوں نے اور یہ دیکھو ایسے مو بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کا جب کبھی ہم پھوٹو کیسے جب کچھ ایسا کی کٹ کرتے ہیں تو اس کا مو ایسی بن جاتا ہے کبھی خوش نہیں رہتا ہے کے کٹنگ کے طرح پر خاص کر بس اس کا ایشو رہتا ہی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آ رہے ہیں ہم دیرے دیرے پیچھے اس کے ندیرے بہت ہی پیچھے ہیں کیونکہ میں ابھی آپ کو دکھانے بہت ہی پوٹو میں شاید آپ کو امیرکا بھی ڈاگوں گے تو دکھاؤں گے اور کیونکہ اس کا یہاں موڑی ایسے ہو گیا تھا تو یہاں پہ ہم چل پڑے ہیں گر کی طرف اور یہاں پہ ہم چل پڑے ہیں گر کی طرف اور یہاں پہ پیچھے ندیرے دکھے ہیں تھوڑا آگے آگے ہیں اسی لئے آپ کو دکھنے گئے ہوگے چلے کوئی نہیں پھر کبھی میں جاؤں گی تو جب آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں پہ ہمارا آٹو لگا ہوا ہے اور کیونکہ آٹو والا کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ پہ جارا گون رہا ہے تو ابھی اس کو بھی ترجیا نہ ہوگا اور اسی لئے ہم لوگ زیادہ اس کو لیتنے کی نہیں تو آپ کو میں کچھ اور دکھاتی تھوڑا ایدھو دیر گون کے اور لیکن نہیں جا پائے اس کو بھی چلے کوئی نہیں چلتا ہے کبھی کبار ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم لوگ آٹو میں بیٹھنے لگے ہیں اور یہ ہے ہم لوگ بیٹھنے لگے اور یہ ایک تو سب سے سویا نہیں ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ایریٹڈ ہو رہا تھا اور ابھی یہ بھی تھوڑا سا تنگی ایسا کرنے لگا یہاں پہ اور اپس کو نینہ رہی تھی کیونکہ سب سے سویا نہیں اپسے بیٹھنے لگے اور ابھی یہاں اس کو نینہ رہی اور ہم یہاں سے نکل چکے ہم سیدی سے نکل چکے ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم نے کھانا ہمارا کچھ کو کھایا نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم راستے میں اگر ہو پایا تو یہاں کھائیں گے اگر بھائیا کی پاس ٹائم ہوا تو ان کو لیٹ تو نہیں کریں گے یہ تو فیگر پہ ہی چونکہ ان کو لیٹ کرنا میں زیادہ سے نہیں ہم نے اکنی صبح سے دس بجے سے وہ ہمارے ساتھ میں اور ابھی دن کے بچے ہیں ڈیر پج رہا ہے یہاں پہ اور دو تین کام چھینے تو اٹھنا لیٹ میں ہوتا چلو گائز بائی موسیقی